آج کی اس ویڈیو پر ہم بات کریں گے ڈائیمنڈ فیس سیپ بالوں کے بارے میں اگر آپ کا بھی ڈائیمنڈ فیس سیپ ہے تو آج کی اس ویڈیو پر ہم آپ کو ایسی بیسٹ ہیر سٹائلز کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے فیس سیپ کے لیے بیسٹ ہیں اور یہاں ہیر سٹائلز بہت ہی جازہ سٹائلیس اور ٹرینڈی ہیں اگر آپ کا فیس سیپ ڈائیمنڈ مطلب آپ کی چیک اور فورہیڈ آلموسٹ سیم بیٹس کا ہے اور چن پوائنٹیڈ ہے تو اس لیے آپ کو اپنی ہیر سٹائلز کو چوز کرتے تھا ہمیں تھوڑا دھیان رکھنا ہو تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو سوڈ لیندھ ہیر سٹائلز میڈیم لیندھ ہیر سٹائلز اور لونگ ہیر سٹائلز ان تینوں کی بیسٹ ہیر سٹائلز کے بارے میں بتائیں جو ڈائیمنڈ فیس سیپ بالوں کے لیے بیسٹ ہیں جو آپ کے فیس سیپ کو اور بھی زیادہ انہینس کرتی ہے اس ہیر سٹائلز میں آپ کو اپنی سائٹز اور بیک فیڈیڈ رکھنی ہے اور ٹوپ کے وال سائٹز سے تھوڑے بڑے رکھنے ہیں کے علاوہ آپ بچ کٹ کو ٹرائے کر سکتے ہو بچ کٹ بھی ٹیکشٹرڈ کروپ کی طرح ہوتا ہے یہ لو منٹر ہیر سٹائل ہے ڈائیمنڈ فیس سیپ بالوں کے لیے نمبر ٹو سوڈ لیندھ ہیر سٹائل ہے کروکٹ اگر آپ کو ٹیکشٹرڈ کروپ یا پھر بچ کٹ نہیں رکھنی ہے تو سوڈ ہیر میں آپ کے لیے کروکٹ بیسٹ رائے گی اس ہیر سٹائل میں آپ کو اپنے ہیر کو تھوڑا لمبہ رکھنا ہوتا ہے اور اوپر کے والوں میں تھوڑا ٹیکشٹر ہوتا ہے اگر آپ کو سوڈ لیندھ ہیر سٹائل رکھنی ہے تو آپ بچ کٹ ٹیکشٹرڈ کروپ اور کروکٹ ان تینوں میں سے کسی کو بھی پریپر کر سکتے کے بعد اگر ہم میڈیم لیندھ ہیر سٹائل کی بات کریں جو ڈائمنڈ فیسے بالوں کے لیے بیش میڈیم لیندھ کے لیے ڈائمنڈ فیسے بالوں کے لیے بہت سے آپسنس ہیں نمبر ون پر ہے میسی کروپ اس ہیر سٹائل میں آپ کی ہیر میسی اور ٹیکشٹرڈ والے ہوتے ہیں اور آنگے کے والوں کو اوپر کی طرف رکھنا ہوتا ہے اس ہیر سٹائل پر آپ کا فیسے بہت ہی اچھے سے ہائلائٹ ہوتا ہے نمبر 2 ہیر سٹائل ہے فاکس اوک یہ بہت ہی زیادہ سٹائل ہے اور ٹرنڈی ہیر دائمنڈ فیسے بالوں کے لیے اس ہیر سٹائل میں آپ کو اپنے ٹاپ کے بالوں میں والیوم رکھنا ہے اور سائٹس کو فیڈے ڈکھنی ہے یہ ہیر سٹائل آپ کے فیسے اور بھی زیادہ ایٹریکٹیو لکھ دیتی ہے آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہو نمبر 3 ہیر سٹائل ہے پیمپیڈور ہیر سٹائل یہ بنوب دی بیسٹ ہیر سٹائل ہے ڈائمنڈ فیسے بالوں کے لیے اس ہیر سٹائل میں آپ کی سائٹس اور ٹاپ پر والیوم ہوتا ہے اور ان کو والیوم کے ساتھ پیچھے کی طرف رکھنا ہوتا ہے یہ ہیر سٹائل آپ کے فیسے کو بہت ہی اچھے سے بیلنس کرتی ہے جس سے آپ کو ایک سٹائلیس لکھ ملتا ہے نمبر 4 اور بیسٹ ہیر سٹائل ہے سائٹ پر یہ ایک کلاسک ہیر سٹائل ہے جو ڈائمنڈ فیسے بالوں کے لیے ہے جسے آپ بہت سی آسانی سے سکول کالج یا پھر آفس پر رکھ کر جا سکتے ہو اگر آپ کو میڈیم لیند ہیر سٹائل رکھنی ہے تو آپ ان چاروں میں سے کسی بھی ہیر سٹائل کو رکھ سکتے ہو تو آپ بات کرتے ہیں لونگ ہیر سٹائل کے بارے میں جو ڈائمنڈ فیسے بالوں کے لیے بیسٹ لکڈ بیک ہیر سٹائل اور مین من بیسٹ اپسن رہیں گے اگر آپ کو لونگ ہیر پسند دیں اگر ہم سلکڈ بیک ہیر سٹائل کی بات کریں تو اس ہیر سٹائل پر آپ کو اپنے ہیر کو اچھے سے پیچھے کی طرف رکھنا ہوتا ہے یہ ہیر سٹائل آپ کے فیس کو بہت زیادہ ایکیولیٹ کرتی ہے آپ سلکڈ بیک ہیر سٹائل کو ٹرائے کر سکتے ہیں ہم مین من ہیر سٹائل کی یہ ہیر سٹائل بیسٹ ہے اگر آپ کو لونگ ہیر پسند دیں تو اور آپ لونگ ہیر کو رکھنا چاہتے ہو ہیر ایسٹائل آپ کو ایک میننی لک پروائیڈ کرتی ہے آپ کو اس ہیر ایسٹائل کو اچیب کرنے کے لیے آپ کو اپنے والوں کو پیچھے کی طرف رکھنا ہوتا آپ کو اس ہیر ایسٹائل کے ساتھ بیٹ جرور رکھنی چاہیے جو آپ کو ایک اور بھی زیادہ اٹریکٹیب لک پروائیڈ کرتی ہے اس ہیر ایسٹائل میں آپ کی ہیر لوگ رہیں گے تو آپ کو انہیں اچھے سے مینٹین کرنا بہت زیادہ جروری ہے نہیں تو آپ کی والوں کی قوالیٹی خراب ہو جائے تو یہ تھے کچھ بیسٹ ہیر ایسٹائل یوں ڈائمنڈ پر اسے بالوں کے لیے بیسٹ رہیں گے آپ اپنی پریفرینس کے ایک وارڈنگ کسی بھی ہیر ایسٹائل کو چوز کر سکتے ہو اور ایک اچھے لوگ کو اچھیپ کر سکتے ہو اگر آپ کو ایسٹائل کو ایک اچھے لوگ کو اچھیپ کر سکتے ہو